بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبدالحلیم آج آپ سے محاطب ہوں آج میں آپ کو ڈومیسائل بنانے کا طریقہ اور اس کا پروسیجر کیا ہے وہ اور کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہے اور ڈومیسائل کس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے یہ بیسیکلی آپ کے رہائش علاقے کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ اس علاقے کے رہنے والے ہیں نمبر دو اس کی آپ کو کب کب ضرورت پڑ سکتی ہے نمبر ون جب آپ کئی جاب کے لیے ٹرائی کرتے ہیں یا آپ کئی پر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈومیسائل کی ضرورت پڑ سکتی ہے ڈومیسائل کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے نمبر ون اگر آپ کے پاس اگر میٹرک کی سنت ہے سٹیپکیٹ ہے تو بہت بہتر ہے لیکن اگر نہ ہو تو اس کا بھی کوئی اشو نہیں ہے نمبر دو آپ کے پاس دو عدد پاسپورٹ سائز بلو بیگراؤنڈ والے فوٹو ہونے چاہیے اور نمبر تین اس کے علاوہ آپ کے والد یا والدہ کا اصلی شنہتی کار یا اگر آپ کے دونوں میں سے کوئی زندہ نہیں ہے والد والدہ میں سے تو آپ اپنے بڑے بھائی کا بھی شنہتی کار لے کے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ اور اپنے متعلق یونین کانسل کے آپ اس میں جائیں جو نازم والا آپ اس ہوتا ہے وہاں سے آپ مسائل والا پام لے لے وہ آپ کو وہاں سے بیس روپے میں مل جائے گا وہ پام آپ پر کر کے اس میں اپنا نام اور والد کا نام وغیرہ وغیرہ یعنی علاقے کا اور باقی جو بھی ان کو چاہیے وہ آپ اس میں لکھ لیں پھر اس کے بعد اپنے علاقے کے انگریٹ سولہ یا سترہ کی کسی سرکاری ملازم سے تزدیق کروالے وہ سرکاری ملازم چاہے کوئی استاد ہو یا امینے ایم پی اے یا پٹھواری یا جو بھی ہے آپ ان سے کرا سکتے ہیں کسی ایک بندے کا اس پہ آپ سائن لے لیں وہ سرکاری آپ سر آپ کا پام جو ہے اس پہ اپنا سائن اور سٹیمپ لگوا دے گا اور پھر دوبارہ آپ اس کو اپنے یونین کانسل والے آپ اس میں لے جائیں وہاں پر یونین کانسل والا سیکٹری تزدیق کر کے سائن اور سٹیمپ لگا لے گا اور اس کے ساتھ وہ ایک سٹام پیپر لگ لے گا کہ اس کے پہلے آپ نے کوئی اور مسائل نہیں بنایا ہے کسی اور علاقے کا تو اس کا وہ آپ سے اسٹام پیپر کا ایک سو روپے لے لے گا تو یعنی بیس روپے آپ کے پام کے ہو گئے اور سو روپے اسٹام پیپر کے ٹوٹل ایک سو بیس روپے پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے متعلقہ ذلہ کے سیکٹریٹ میں جانا ہے وہاں پر آپ وہاں پر کمیشنر یا ڈپٹی کمیشنر سائن کر لے گا سائن کرنے کے بعد آپ کا ڈومیسائل بن گیا تو یہ اتنا ہی سے آسان طریقہ ہے اگر آپ کو یہ انپارمیشن اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں یا برمیشنل